الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحابی وذریاتی اجمعین آج ہم سورة البقرہ کی ابتدائی پانچ آیات پر گفتگو کریں گے ان پانچ آیات میں متقین کی صفات اور مفلحیل یعنی فلاح پانے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ سورة البقرہ پرانے مجید کی دوسری صورت ہے اور یہ اس کا معتد بہی حصہ دو ہجری میں نازل ہوا ہے دو سو چھ آسی آیات پر مشتمل یہ صورت ہے اور اس کا آغاز حروف مقتعات سے ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب الف لا ممیم ذارک الكتاب لا رعب فی خدل للمتقید الف لا ممیم یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالتر ہے متقین کے لئے ہدایت ہے تو پہلی ہی آیت میں کتاب کا تعرف ہوا کہ لا رعب فی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر برحق ہے اس کا ایک ایک حرف اس کا ایک ایک لفظ اس کا ایک ایک مضمون سراسر حق ہے اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا یہ سراسر حق ہے ہر لحاظ سے عقیدے کے اعتبار سے احکام کے اعتبار سے اور آخرت کی تعلیمات کے اعتبار سے ماضی کے سچے واقعات کے حوالے سے سماجیات کے حوالے سے معاشیات کے حوالے سے غرص جس پہلو سے بھی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں یہ سچی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے لا رعب فی خدل للمتقین ہدایت ہے متقین کے لئے متقین سے مراد ہیں بچ بچ کر چلنے والے عربی زبان میں وقع یقی سے تقوے کا لفظ معقوض ہے اور متقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حرام چیزوں سے بچتے ہیں اللہ کے غزب سے بچتے ہیں دوزق کے عذاب سے بچتے ہیں منکرات سے اور فہاشی سے بچتے ہیں بچنے کا مفہوم پریونشن کا مفہوم تقوے میں پایا جاتا ہے تو یہاں انسانیت تمام انسانیت میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہدایت پانا چاہتے ہیں اور بچ بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر ان کی یہ نیت ہے اور یہ جذبہ ہے تو یہ کتاب ان کے لئے ایک ہدایت ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اب یہاں ان متقین کی تین صفات پہلے بیان کی گئی ہیں پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتی ہیں اور دوسری صفت یہ کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور تیسری صفت یہ کہ وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہم نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہاں تین باتیں ہیں پہلی بات کا تعلق امور غیب سے ہے ظاہر ہے کہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہم نے دوزق کو نہیں دیکھا ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم نے جنات کو نہیں دیکھا ابلیس کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ ساری خبریں ہمیں نبی صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہیں ایک صادق آدمی کی طرف سے ایک سچے آدمی کی طرف سے یہ قبریں ملی ہیں اور ہم نے چونکہ انہیں رسول تسلیم کیا ہے اللہ کا نبی تسلیم کر لیا ہے مان لیا ہے اس لیے ان کی ہر بات ہمیں قبول ہے تو غیب پر ایمان لانا یہ ہماری پہلی ضرورت ہے دوسری ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز آدھا کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں فرمایا یہ گیا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرنا کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تبلیغ کرنا نماز کے احکام بتانا اس کے فرائض بتانا اس کی سنن اور واجبات کی تعلیم دینا اس کے لیے مسجدیں بنانا ازان کا انتظام کرنا لوگوں کو نماز کی طرف بلانا حیال السلا اور حیال الفلاح کی آواز لگانا یہ ساری چیزیں اقامت سلاح میں شامل ہیں اور سورة الحج کی آیت رمبر اکتالیس میں کہا گیا یہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں نماز ایک بدنی عبادت ہے اس کے بعد انفاق کا ذکر ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُودِ بدنی عبادت نماز کے بعد مالی عبادت زکاة کا ذکر ہوا کہ مومن کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے غیب کا مطلب یہ ہے کہ چھپیوی چیزوں پر ایمان لائے دوسری ضرورت اس کی یہ ہے کہ وہ بدنی عبادات کو انجام دے اور اس کے قیام کو یقینی بنائے اور تیسری ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیوے رزق میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ متقین جو ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے پرہزگار لوگ وہ ہیں جو پرانی چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پچھلی آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیف پر ایمان لائے صحفہ ابراہیم پر صحفہ موسیٰ پر تورات پر جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لائے زبور جو حضرت داہود علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی اس پر ایمان لائے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی اس پر ایمان لائے تو فرمایا والذین یومینون بما انزل من قبلک اور جو پہلے نازل کی گئی تھی ان پر بھی ایمان لائے اور جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا بما انزل علیہ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور یہ آخرت پر پختہ یقین رکھتی ہے آخرت یعنی مرنے کے بعد زندگی ہوگی اور قبر کی زندگی ہوگی اور قبر کی زندگی قیامت تک ہوگی اور قیامت کے دن کے بعد پھر حساب کتاب لیا جائے گا اور انسان یا تو جنت میں جائے گا یا دوزق میں جائے گا تو آخرت نام ہے قبر کی زندگی کا اور قیامت کے دن کے احوال کا اور اس کے بعد جنت اور دوزق کی مستقل اور پائے دار زندگی کا اس کے بعد فرمایا گیا اولائکا علاہ دم ربہم وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِعُونَ ایسے ہی لوگ یہ صفات رکھنے والے لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو پانچ ابتدائی آیات میں فلاح اور کامیابی کا پورا نسخہ تجویز کر دیا گیا ہے پہلا نسخہ اس کا یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں دوسری بات یہ کہ نماز کا احتمام کریں نمبر تیر مالی عبادات میں زکاة کا احتمام کریں اور پھر یہ کہ ہمیں پچھلی اور نئی کتاب یعنی قرآن مجید آخری کتاب پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہوگا اور پھر آخری بات یہ کہ ہمیں آخرت پر پختہ یقین کامل ہو اور ایسے ہی لوگ متقین ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پاس پائیں گے کامیابی حاصل کریں گے اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین واستغفروا انہو هو الغفور الرحیم